کیجئے گا بات پاکستان کی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر آج کا دن انتہائی اہم دن ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے آج احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن اور پاکستان کے دفتر کے باہر دینا ہوگا اور اس دردنے سے پہلے حکومت میں بھی اپنی کمر کسلی ہے عمران خان کو مزید کس طریقے سے تنگ کیا جائے مزید ان کی سرگرمیوں پر کس طریقے سے کابو کیا جائے کل الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے اس کو لے کر اب عمران خان کی مشکلیں اور بڑھتیوی نظر آ رہی ہیں آج احتجاج رکھا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک دن پہلے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس فیصلے کو حیران کن متاتے ہوئے آج احتجاج کی کال دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر آج پی ٹی آئی کی طرف سے جب احتجاج کی کال دی گئی تو تمام پی ٹی آئی کی جو ذمہ داران ہیں سینئر لیڈرز ہیں وہ آج مارچ کی شکل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کی طرف جائیں گے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو انتباہ دیا گیا ہے حکومت کو کہ یہ مارچ اسلام آباد تک جائے گا اسلام آباد گہراؤ ہوگا پوری طریقے سے سڑکے سیل کی جائیں گی اور پھر وہی صورتحال بنیں گی جو آپ کو یاد ہوگا 2013 چودہ ماہ عمران خان کی اقدار میں آنے سے پہلے بنی تھی پاکستان کے اندر لیکن موجودہ وقت میں صورتحال ذرا الگ نظر آتی ہے عمران خان کو اس فیرسٹ میں بھی ڈال دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کل ایک اہم اجلاس منقل ہوا جس میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے اور ان بڑے فیصلوں میں ایک یہ بھی کہ عمران خان اور ان کی جماعت پر پابندی آئید کی جائے اور عمران خان کو الیکشن سے قبل ناہیل کرا دیا جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے یہ الزام تیہ کرتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اپنا کام کا چلانے کے لیے اور ملک کا نظام متاثر کرنے کے لیے اور سی پیک کا ان پر الزام ہے کہ اس منصوبے کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے فورن فنڈنگ کا سہارہ لیا کئی ممالک سے انہوں نے پیسے لیے یہ الزامات ہیں لیکن اس پر جواب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے برحال ماملہ اب جو سپریم کورٹ تک پہنچا ہے کیونکہ کیا عمران خان اور ان کی جماعت پر پابندی لگے گی یا نہیں 48 گھنٹو کے اندر جو اتحادی حکومت ہے پاکستان کے اس سے جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مانگ لیا گیا ہے برحال سب کی نظریں آج اسلام آباد پر رہیں گی ای سی پی کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی احتجاج کریں گی حکومت نے پہلے ساڑھے تین کلومیٹر کے پورے علاقے کو دائرے کو ای سی پی کے طرف جانے والے جو راستے ان کو سیل کر دیا ہے پاکستان کے اندر اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے سلامتی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کافی سخت کر دیے گئے ہیں صبح صبح جو پاکستانی میڈیا کے حوالے سے اطلاعات ہیں